لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اوپر نیاز چندرکانتہ کے چوتھے بھاگ کا نوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں کمار بیریندر سنگھ تیسرے بھاگ کی طرف روانہ ہوئے جس میں راج کماری چندرکانتہ کی درباری تصویر دیکھی تھی اور جہاں کئی عورتیں قیدیوں کی طرح ان کو گرفتار کر کے لے گئی تھی اس میں جانے کا راستہ ان کو معلوم تھا جب کمار اس دروازے کے پاس پہنچے جس میں سے ہو کر یہ لوگ اس باگ میں پہنچتے تو وہاں ایک کم سے نورت نظر پڑی جو انہی کی طرف آ رہی تھی دیکھنے میں خوبصورت اور پوشاک بھی اس کی بیش قیمتی تھی ہاتھ میں ایک چٹھی لیے کمار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی چٹھی کمار کے ہاتھ میں دے دی انہوں نے تاجب بے آ کر خود اسے پڑھا لکھا ہوا تھا کئی دنوں سے آپ ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں اس لئے آپ کی مہمانی ہم کو لازم ہے آج سب سامان درست کیا ہے اسی لونڈی کے ساتھ آئیے اور جھوپڑی کو پویتر کیجئے اس کا احسان جن میں بھر نہ بھولوں گا سدھنات یوگی کمار نے چٹھی تیج سنگھ کے ہاتھ میں دے دی انہوں نے پڑھ کر کہا سادھو ہے یوگی ہے اسی سے اس چٹھی میں کچھ حکومت جھلگتی ہے دیوی سنگھ اور جوتشی جی نے ابھی چٹھی کو پڑھا شام ہو چکی تھی کمار نے ابھی اس چٹھی کا کچھ جواب نہیں دیا تھا کہ تیج سنگھ نے اس عورت سے کہا ہم لوگوں کو مہاتمہ جی کی خاطر منظور ہے مگر ابھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے گھڑی بھر کے بعد چلیں گے کیونکہ سندھیہ کرنے کا سمائے ہو چکا ہے عورت تب تک میں ٹھہرتی ہوں آپ لوگ سندھیہ کر لیجے اگر حکم ہو تو سندھیہ کے لیے جل اور آسن لیا ہوں دیوی سنگھ نہیں کوئی ضرورت نہیں عورت تو پھر یہاں سندھیہ کیا سکھیجے گا اس باغ میں تو کوئی نہر نہیں باولی نہیں تیج سنگھ اس دوسرے باغ میں باولی ہے عورت اتنی تکلیف کرنے کی کی ضرورت ہے میں ابھی سب سامان لیے آتی ہوں پھر میرے ساتھ چلیے اس باغ میں سندھیہ کر لیجے گا ابھی تو اس کا سمائے بھی نہیں بیت چلا ہے تیج سنگھ نہیں ہم لوگ اسی باغ میں سندھیہ کریں گے اچھا جل لے آؤ اتنا سنتے ہی وہ عورت لبکی اور تیسرے باغ میں چلی گئی کمار اس چٹھی کے بھیجنے والے اگر وہی یوگی ہیں جنہوں نے مجھے کودنے سے بچایا تھا تو بڑی خوشی کی بات ہے ضرور وہاں ون کنیا سے بھی ملاقات ہوگی مگر تم رک کیوں گئے اسی باغ میں چل کر سندھیہ کر لیتے میں تو اسی وقت کہنے کو تھا مگر یہ سمجھ کر چپ ہو رہا کہ شاید اس میں ابھی تمہارا کوئی مطلب ہو تیج سنگھ ضرور ایسا ہی ہے دیوی سنگھ کیوں استاد اس میں کیا مطلب ہے تیج سنگھ دیکھو معلوم ہی ہوا جاتا ہے کمار تو کہتے کیوں نہیں آخر کب بتلاوگے تیج سنگھ ہم نے یہ سوچا کہ کہیں یوگی جی ہم لوگوں سے دھوکھا نہ کریں کہ کھانے پینے میں بے ہوشی کی دعویٰ ملا کر کھلا دیں جب ہم لوگ بے ہوش ہو جائے تو اٹھوا کر کھوہ کے باہر رکھوا دیں اور یہاں آنے کا راستہ بند کروا دیں ایسا ہوگا تو کل محنت ہی برباد ہو جائے گی دیکھیں آپ بھی اسی باغ میں بے ہوش کیے گئے تھے جب قیدی بڑھ کر آئے تھے اور پیاس لگنے پر ایک کٹورہ پانی پیا تھا اسی وقت بے ہوش ہو گئے اور کھوہ میں لے جا کر رکھ دئیے گئے اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو اسی سمجھ کچھ نہ کچھ حال یہاں کا مل گیا ہوتا پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم لوگ وہاں جا کر بھوجن سے انکار کریں گے تو ٹھیک نہ ہوگا کیونکہ زیافت قبول کر کے ترکیب سوچی ہے تیج سنگھ ہس کر ترکیب کیا بسوائی تلس میں غلاب کا پھول گس کر سب ہی کو پلاؤں گا اور آپ بھی پیوں گا پھر سات دن تک بے ہوش کرنے والا کون ہے کمار ہاں ٹھیک ہے پر وہ وید بھی کیسا چطر ہوگا جس نے دوائیوں سے ایسے کام کے نایا پھول بنائے تیج سنگھ ٹھیک ہی ہے اتنے میں وہی عورت سامنے سے آتی دکھائی پڑی اس کے پیچھے تین لونیا آسان پنچ پات رجل اتیادی ہاتھوں میں لیے آ رہی تھی اس باغ میں ایک پیڑ کے نیچے کئی پتھر بیٹھے نے لائک رکھے ہوئے تھے عورتوں نے ان پتھروں پر سامان درست کر دیا اس کے بعد تیج سنگھ نے ان لوگوں سے کہا اب تھوڑی دیر واسطے تم لوگ اپنے باغ میں چلی جاؤ کیونکہ عورتوں کے سامنے ہم لوگ سندھیا نہیں کرتے آپ ہی لوگوں کی خدمت کرتے جنم بیٹھ گیا لو میں جاتی ہوں کہتی ہوئی وہ عورت لونڈیوں کو ساتھ لے چلی گئی اس کی بات پر یہ لوگ ہنس پڑے اور بولے ضرور ایاروں کے سنگ رہنے والی ہے سندھیا کرنے کے بعد تیج سنگھ نے تلسمی گلاب کا پھول پانی میں گھس کر سب ہی کو پلایا تتھا آپ بھی پیا اور سب راہ دیکھنے لگے کہ پھر وہ عورت آئے تو اس کے ساتھ ہم لوگ چلیں تھوڑی دیر بعد وہی عورت پھر آئی اس نے ان لوگوں کو چلنے کے لیے کہا یہ لوگ بھی تیار تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے پیچھے روانہ ہو کر تیسرے باغ میں پہنچے ایاروں نے ابھی تک اس باغ کو نہیں دیکھا تھا مگر کنور بیریندر سنگھ سے خوب پہچانتے تھے اسی باغ میں قیدیوں کی طرح لائے گئے تھے اور یہیں پر کماری چندرکانتہ کی تصویر کا دربار دیکھا تھا مگر آج اس باغ کو ویسا نہیں پایا نہ تو وہ روشنی ہی تھی نہ اتنے آدمی ہی ہاں پانچ سات عورتیں ادھر ادھر گھومتی پھرتی دکھائی پڑی اور دو تین پیڑوں کی نیچے کچھ روشنی بھی تھی جہاں اس کا ہونا ضروری تھا شام ہو گئی تھی بلکہ کچھ اندھیرہ بھی ہو چکا تھا وہ عورت ان لوگوں کو لیے اس کمرے کی طرف چلی جہاں کمار نے تصویر کا دربار دیکھا تھا راستے میں کمار سوچتے جاتے تھے چاہے جو ہو آج سب بھید معلوم کیے بینا یوگی کا پنڈ نہ چھوڑوں گا آج معلوم ہو جائے گا کہ ون کنیا کون ہے تلسمی کتاب اس نے کیوں کر پائی تھی ہمارے ساتھ اس نے اتنی بھلائی کیوں کی اور چندرکان تک کہاں چلی گئی دیوان کھانے میں پہنچے آج وہاں تصویر کا دربار نہ تھا بلکہ انہی یوگی جی کا دربار تھا جنہوں نے پہاڑی سے کودتے ہوئے کمار کو بچایا تھا لمبا چونہ فرش بچھا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک مرگ چھالا بچھائی یوگی جی بیٹھے ہوئے تھے بائیں طرف کچھ پیچھے ہٹ کر ون کنیا بیٹھی تھی اور سامنے کی طرف چار پچ لونیا ہاتھ جوڑے کھڑی تھی کمار کو آتے دیکھ یوگی جی اٹھ کھڑے ہوئے دروازے تک آ کر ان کا ہاتھ پکڑ اپنی گدھی کے پاس لے گئے اور اپنے بغل میں داہنے اور مرگ چھالا پر بیٹھایا ون کنیا اٹھ کر کچھ دور جا کھڑی ہوئی اور پریم بھری نگاہوں سے کمار کو دیکھنے لگی سب طرف سے ہٹ کر کمار کی نگاہ بھی ون کنیا کی طرف جا ڈٹی اس وقت ان دونوں کی نگاہوں سے محبت ہمدردی اور شرم ٹپک رہی تھی چاروں آنکھیں آپ اس میں مل رہی تھی اگر یوگی کا خیال نہ ہوتا تو دونوں دل کھول کر مل لیتے مگر نہیں دونوں ہی کو اس بات کا خیال تھا کہ ان پریم کی نگاہوں کو یوگی نہ جاننے پاوے کچھ ٹھہر کر یوگی اور کمار میں بات چیت ہونے لگی یوگی آپ اور آپ کی منڈلی کے لوگ کشل منگل سے تو ہیں کمار آپ کی دیا سے ہر طرح سے پرسن ہے پرانتو یوگی پرانتو کیا کمار پرانتو کئی باتوں کا بھید نہ کھلنے سے طبیعت کو چین نہیں ہے پھر بھی آشا ہے کہ آپ کی کرپا سے ہم لوگوں کا یہ دکھ بھی دور ہو جائے گا یوگی پرمشور کی دیا سے آپ کوئی چنتہ نہ رہے گی اور آپ کی سب سندے چھوٹ جائیں گے اس سمیں آپ لوگ ہمارے ساگ ستنو کو قبول کریں اس کے بعد رات بھر ہمارے آپ کے بیچ بات چیت ہوتی رہے گی جو کچھ پوچھنا ہو پوچھئے گا عشور چاہیں گے تو آپ کسی طرح کا دکھ اٹھانا نہ پڑے گا اور آج ہی سے آپ کی خوشی کا دن شروع ہوگا ہری باتوں نے کمار اور ان کے ایاروں کے سوکھے دلوں کو ہرا کر دیا تبیت پرسند ہو گئی امید بند گئی کہ اب سب کام پورا ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد بھوجن کا سامان درست کیا گیا کھانے کی جتنی چیزیں تھیں سبھی ایسی تھیں کہ سوائے راج مہراجے کے اور کسی کے ہنہ پائی جائیں کھانے پینے سے نشچنت ہونے پر باغ کے بیچ و بیچ پتھر کے خوبصورت چبوترے پر فرش بچھایا گیا اور اس کی اوپر مرگ چھالا بچھا کر یوگی جی بیٹھ گئی اپنے بغل میں کمار کو بٹھا لیا کچھ دور پر ہٹ کر ون کرنے اپنی دو سکھیوں کے ساتھ بیٹھی اور جتنی عورتیں تھیں ہٹا دی گئی رات پہر بھر سے زیادہ جا چکی تھی چندرمہ اپنی پونڈ کرنوں سے ادھے ہو رہے تھے تھنڈی ہوا چل رہی تھی جس میں سگندت پھولوں کی میٹھی مہک اڑ رہی تھی یوگی نے مسکرا کر کمار سے کہا اب جو کچھ پوچھنا ہو پوچھئے میں سب باتوں کا جواب دوں گا اور جو کچھ کام آپ کے ابھی تک اٹھ کے ہیں ان کو بھی کرا دوں گا وہ اربیرندر سنگھ کے جی میں بہت سی تاجب کی باتیں بھری ہوئیں تھی حیران تھی کہ پہلے کیا پوچھوں آخر خوب سنبھل کر بیٹھے اور یوگی جی سے پوچھنے لگے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اوپنی آس چندرکانتہ کے چوتھے بھاگ کا نوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں